سوشل میڈیا صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال نہیں کیا رہا تھا بلکہ فیس بوک، ٹویٹر پر موجود، بینڈ اکوامی یونیورسٹیو کے اکاؤنٹس اور سفارت خانوں کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کا مدالعہ کر کے بہ آسانی ایڈوکیشن ویزے کے لیے اپلائے کیا رہا سکتا ہے امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا، جرمنی، یورپ اور ایسے کئی ممالک ہیں جو اس وقت بڑھائی کے لیے نوجوانوں کے پسندیدہ ملک تصور کھی جاتے ہیں آج کل ہر دوسرے نوجوان سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ اس نے عالی تعلیم کے لیے بیرون ملک جانا ہے جس کے لیے وہ سکولرشپ ڈھونڈتا نظر آتا ہے پاکستانی سوشل میڈیا پر ایسے مختلف گروپس اور پیجز موجود ہیں جو یونیورسٹی سکولرشپ کے لیے نوجوانوں کی رہنمائی کرتے ہیں یہ پیجز نہ صرف سکولرشپ کے بارے میں معلومات فرام کرتے ہیں بلکہ پہلے سے تعلیمی سکولرشپ پر برون ملک جانے والے لوگوں کے تجربات سے بھرپور ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک پر موجود ایک پیج سکولرشپ کارنر کے سی ایو فواد خان 2013 میں ایک ایکسچینج پروگرام پر امریکہ گئے تھے فواد خان کا تعلق پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ میں زم شدہ قبائلی علاقے فاتح سے ہے فواد خان نے واپس آکر دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کا سوچا اور فیس بک پر پیج بنایا اس پیج پر اب پانس لاکھ سے زائد صارفین موجود ہیں فواد خان کا کہنا ہے کہ میں اس پیج پر لوگوں کو مکمل معلومات دیتا ہوں کہ وہ فارم کس طرح بھریں اور کون کون سی غلطیاں ہیں جو وہ نہ کریں سکولرشپ کے لیے کیسے درخواست جمع کروانی چاہیے لیکن ابھی بات کر لیتے ہیں ان لوگوں کی جو ان پیجز پر موجود ماہرین کی مدد حاصل کر کے خود سکولرشپ کے لیے درخواست سے جمع کر آ رہے ہیں کالج یا یونیورسٹی میں بیرون ملک پڑھائی کے لیے رہنمائی نہیں کی جاتی فاطمہ محمود پی ایج ڈی کے لیے آسٹریلیا کی یونیورسٹی میں اپلائی کر رہی ہیں ریسرچ پروپوزل اور موٹیویشن لیٹر لکھنے میں ان کو بھی مشکل درپیش آ رہی تھی پھر انہوں نے یوٹیوب پر موجود مختلف چینلز اور فیس بک پر موجود پیجز اور گروپس کی مدد حاصل کی یہاں اس بات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ سوشل میڈیا پر ماہرین کی آسان دستیابی کے باعث اب لوگ ایجنٹس کی مدد نہیں لے رہے اور کئی افراد ایسے بھی ہیں جو ان ایجنٹس کی ہاتھوں لوٹنے کے بعد اب خود درخواستے جمع کروا رہے ہیں فاطمہ بھی ان افراد میں شامل ہیں جو اس فرانٹ کا اشکار ہو چکی ہیں وہ بتاتی ہے کہ میں نے کچھ عرصہ قبل ایک ایجنٹ کے ذریعے بیرون ملک جانے کے لیے کوشش کی تھی مگر اس ایجنٹ نے شروع میں ہی مجھ سے پیسے لے لیے اور پھر وہ کہیں غائب ہو گیا آمیر حبیب خٹک آج کل ایک ایکسچینج پروگرام کے لیے اپلائے کر رہے ہیں ان کو اس سے پہلے کئی بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا مگر اس بار وہ پور امید ہیں کہ ان کو کامیابی حاصل ہوگی آمیر نے بتایا کہ ان ایکسپرٹس سے بات کر کے ان کو سمجھ آیا کہ وہ پہلے درخواست جمع کروانے میں کیا غلطی کرتے تھے آمیر جیسے کئی افراد ہیں جو اب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر موجود لوگ اب ایک دوسرے کے باہر جا کر پڑھنے کے خواب کو حقیقت بنانے میں مدد کر رہے ہیں مگر یہاں سوال یہ آتا ہے کہ کیا یہ ایکسپرٹس یا پیجز مدد کرنے کے کوئی پیسے لیتے ہیں اس بات کا جواب دیتے ہوئے فواد نے کہا کہ جب انہوں نے اپنا پیج شروع کیا تھا تو ان کو کہیں سے بھی آمدن نہیں ہوتی تھی مگر اب جب کوئی یونیورسٹی یا کوئی ادارہ ان کو اشتہار لگانے کا کہتا ہے تو پھر وہ پیسے لیتے ہیں اب میرے پاس پندرہ لوگوں کی ٹیم موجود ہے جن کو ہر ماہ کے آخر میں مجھے پیسے دینے ہوتے ہیں مگر ہم جن کی مرد کرتے ہیں ان سے پیسے نہیں لیتے یہ سب ہم مفت میں کرتے ہیں جو بھی ایکسپرٹ یا پہلے سے سکالرشپ پر جانے والے افراد ہیں وہ بھی یہ کام مفت میں کرتے ہیں اور کوئی کسی سے پیسے نہیں لیتا ایجنٹ حضرہ طلبہ سے ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے بھی لیتے ہیں اور ایسے میں یہ گروپس ان سٹوڈنٹس کے لیے کسی نیابر سے کم نہیں ہیں ساد بن سعید گزشتہ تین سال سے طلبہ کو باہر بھیجنے کا کام کر رہے ہیں ساد نے بتایا کہ وہ کس طرح طلبہ کو باہر بھیجتے ہیں ہم سٹوڈنٹس کو بولتے ہیں کہ وہ آئیٹس دیں اس کے بعد ہم سب کچھ خود کرتے ہیں پھر متعلقہ یونیورسٹی ہم سے جوزہ ستاویز مانگتی ہے ہم وہ بچوں سے مانگ کر آگے بھیجیتے ہیں ایڈمیشن لیٹر لانے کے بعد کسی کا ویزہ نہ لگے تو ایسے میں وہ پیسے واپس نہیں دیتے کیونکہ انہوں نے اپنی محنت کی ہوتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا